ادھر کرامات ہوتے ہوئے دیکھا زیارت پہ ایک دفعہ میں نے یہاں پہ قدرتی چراغ جلتے ہوئے دیکھا رات کو اور یہاں پہ میں نے دوسری جو کرامات ہے وہ یہ کہ رات کو میں نے بچے کی رونی کی آواز میں نے سنا زیارت پہ یہ ان کی کرامات میں نے سنا ہوں وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں نے بھی ادھر چراغ جلتے ہوئے قدرتی طور سے چراغ جلتے ہوئے ادھر میں نے دیکھا ہوں وہ کہہ رہے تھے والد میرا اور اس کے بعد وہ ایک اس کا خاص اس نے جو کرامات ادھر دیکھا وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ میں یہاں پہ میں ریڈیوٹی تھی تو پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ مطلب جس بندے کی انتقال ہونے والے ہوتے تھے اس کی روح ادھر آتے تھے کہہ رہے تھے وہ اس کو پتہ چلتا تھا کہہ رہے تھے میرے والد یہ قصہ میں کر دیتے کہ یہ چیزیں ہیں ادھر مطلب بہت بڑے بزرگ بڑے استی ہیں تو یہ ان کی کرامات ہے وہ کہہ رہے تھے والد محترم ملے اس طرح کہہ رہے تھے اگر یہاں پہ برخ بھی پڑھتی ہے تو میں سردیو میں آ کے پیدل بھی آ کے یہاں پہ ارج و مرات کو سٹیک کر کے یہاں پہ رات کو چھراغ جلاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام پیار علی ہے میں یہاں پہ مجاور ہوتا ہوں کیونکہ یہ جو ہمیں ڈیوٹی ملا اللہ کی فضل و کرم سے خاندانی و رہست میں ملا شروع شروع میں میرے دادا یہاں پہ ہوتے تھے مجاور اس کے بعد میرے والد نے ادھر خدمت دیا وہ تھا ادھر مجاور اس کے بعد میرا نمبر آ گیا تو یہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اپنے عقیدے کے ساب سے یہاں پہ دربار پہ آ کے وہ لوگ دعا پڑھتے ہیں اور زیادہ تر یہاں پہ جو ظاہرین کا آمد ہوتا ہے وہ گرمیوں میں لوگ زیادہ یہاں پہ آتے ہیں تو ہر جگہ سے لوگ یہاں پہ آ کے اپنے جو بی من مراد عاجت وہ لے کے آتے ہیں تو اس کے علاوہ میں یہاں پہ سردیوں میں بھی سردیوں میں بھی ہر جمرات کو آ کے یہاں پہ زیارت پہ چراغ جلاتا ہوں اگر یہاں پہ برخ بھی پڑھتی ہے تو میں سردیوں میں آ کے پیدل بھی آ کے یہاں پہ ہر جمرات کو سٹیک کر کے یہاں پہ رات کو چراغ جلاتا ہوں پھر جمعہ کے دن واپس گر جاتا ہوں تو یہاں پہ پھر اس سے پہلے میرے والد تھا اس سے پہلے جس طرح میں نے بیان کیا اس سے پہلے میرے دادا تھا تو اللہ کی فضل اکرم سے یہ ڈیوٹی ہمیں خاندانی وراست میں ملا ہماری یہاں پہ یہاں بھی کوئی تیسر پوشت جا رہے تو روٹرین کے حساب سے کچھ لوگ پھر ہماری یہ در ساتھ میں افغانستان سے بھی ظاہرین آتے رہے تھے زیارت کے لیے سپیشل اور ہمارے پاکستان سے ارک ہونے سے بھی لوگ یہاں پہ ظاہرین آ کے یہاں پہ دعا پڑھتے جن کی جو بھی نیاد تھے وہ اپنے نیاد کی ساب سے آ کے در دعا پڑھتے تو یہی چیزیں باقی زیارت کے یہاں پہ جو حدود ہے یہاں پہ خاص کر اس کے اترام تقدس صفائی کا ہم سب کا فرض ہے جو بھی یہاں پہ آتے تو ہمارے پہلے کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ صفائی کا سب سے خیال رکھے جائے کیونکہ ایک مقدس اور پاک جگہ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دور دور سے لوگ آتے تو ان کے لیے ہمارے جو پرسن عوام کی طرف سے کیونکہ اس کی کیمیٹی بنی ہوئی ہے تو کیمیٹی کی طرف سے ان کے لیے سولیا تھے بیٹنے کے لیے جگہ ہے اور یہاں پہ ان کے لیے بسترے ملتے صرف اپنے ساتھ ظاہرین کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے باقی یہاں پہ ان کو برطن بھی ملتے مہیا کرتے کیمیٹی والے اور یہاں کے جو منیجمنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بیٹنے کے لیے بھی جگہ ہے بسترے بھی ملتے برطن بھی ملتے یہاں پہ تو زیادہ تر لوگ آکے یہاں پہ سٹی کرتے ہیں میں نے اپنے اسی ڈیوٹی کی دوران کیونکہ میرے یہاں پہ ہوتے ہوئے کوئی بارہ سال چل رہے تو میں نے اپنے اسی ڈیوٹی کی دوران ادھر کرامات ہوتے ہوئے دیکھا زیارت پہ ایک دفعہ میں نے یہاں پہ قدرتی چراغ جلتے ہوئے دیکھا رات کو اور یہاں پہ میں نے دوسری جو کرامات ہے وہ یہ کہ رات کو میں نے بچے کی رونے کی آواز میں نے سنا زیارت پہ یہی کی کرامات میں نے سنا ہوں دیکھا ہوں باقی اس کے علاوہ کیونکہ چونکہ جیس طرح آپ نے بتایا میں یہاں پہ سردیوں میں جتنے بھی برک پڑتی ہے جتنے بھی ٹھنڈ ہو میں نے ار جمرات کوئی در آکے زیارت میں میں نے چھرار جلانا ہے تو باقی زیارت کے بارے میں توڑا بہت کچھ مختصرا میں آپ کے ساتھ گوشت بزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ استی تھے عزرتی بابای غندی جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا یہ بزرگ استی وہاں سے آئی تھے افغانستان سے افغانستان میں غند جگہ کا نام ہے اس لئے بابای غندی کہتے تو وہاں سے آکے اس بزرگ نے دین اسلام کی تبلیغ کیا اس دور میں کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ عبادی تھی ان لوگوں کو نصحت کیا ادایت دیا جا کے انزہ کی طرف پھر وہاں سے واپسی میں آکے جہاں تک ہمارے بزرگ لوگ کسی کرتے ہیں ایک جگہ پہ اس کے قدمگاہ ہے پنجشہ جس کو کہتے ہیں پانچ ملے کی نشان اس سے آگے آکے ایک جگہ پہ اس کے گھٹنے اور پاؤں کے نشان ہیں یہ ان کے قدمگاہ ہے پھر یہاں پہ آکے واپس افغانستان کی طرف جانا چاہ رہا تھا یہاں پہ آکے پھر اس بزرگ کے انتقال ہوتے ہیں تو اس دور میں جو عبادی تھی در انہوں نے دیکھا تو یہاں پہ ان کی جو کرامات ہیں اس بزرگ کے یہاں پہ شروع شروع میں کہہ رہے تھے کہ جو عبادی تھی انہوں نے دیکھا کہ اس بزرگ کے درگے پہ ہر جمرات کی دن روشنی ہوتی تھی خود بخود اور اس کے بعد یہاں سے اس کی اندر سے شفا والے پانی نکلتے ہیں جو بھی ظاہرین آتے ہیں اس سے تبرک کی طور پہ پیتے ہیں گھر لے کے جا سکتے ہیں تیسرہ پھر یہ یہاں پہ ان کے بڑے کرامات ہیں کہ یہاں پہ ایک لنگڈا بیڑیا آکے اس مزار کی ایرد گرد اس نے کوئی سات مرتبہ چکر لگایا یہ ان کی کرامات ہیں تو تاریخ میں پھر یہ بتاتی ہے کہ 1926 میں اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے میرو فونزا نظیم خان نے اس کی کنسٹرکشن کروائے 1926 میں تو ان کے یہ اسٹری ہے یہ والد ہے محترم بھی کیونکہ چونکہ اس نے کافی عرصہ ادھر گزارا تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ میں نے اس طرح کی کرامات ہوتے ہوئے دیکھا کہہ رہے تھے کہ میں نے بھی چراغ جلتے ہوئے قدرتی طور سے چراغ جلتے ہوئے میں نے دیکھا ہوں وہ کہہ رہے تھے والد میرا اور اس کے بعد وہ ایک اس کا خاص اس نے جو کرامات وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ میں یہاں پہ میں ریڈیوٹی تھی تو پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جس بندے کی انتقال آنے والے ہوتے تھے اس کی روح ادھر آتے تھے کہہ رہے تھے وہ اس کو پتہ چلتا تھا کہہ رہے تھے میرے والد یہ قصہ میں کر دیتے کہ یہ چیزیں ہے ادھر مدب بڑے بزرگ بڑے اسٹی ہے تو یہ ان کی کرامات ہے وہ کہہ رہے تھے والد محترم میرے اس طرح کہہ رہے تھے علی بھائی اس کا یہ کہ چونکہ آپ نے جس طرح بتائے کہ یہاں پہ یہ کہ دنیا آتی ہے ہر جگہ سے لوگ آتے رہے تھے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کہا کہ ہر جگہ سے لوگ آ کے جو بھی عقیدت مند ہے وہ اپنے عقیدے کے حساب سے آ کے ادھر دعا پڑھتے ہیں جن کی جو بھی آجات ہیں تو ہر جگہ سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اجکل کے دور میں یہ ہوا کہ عقیدت مند بھی آتے ہیں ظاہرین اور اس کے ساتھ اجکل کے دور میں پھر یہاں پہ ٹوریزم بھی یہاں پہ آتے رہے تھے تو دیکھنے کے لیے کیونکہ یہ جو ہمارے بابای غندی بڑے استی ایک بزرگ تھا تو اس کی وجہ سے پورا ہمارے چپرسن ویلی میں جو نا اس کی وجہ سے ہمارے چپرسن ویلی میں آئے ہمارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ دعا کے لیے تو بات یہ کہ بس وہی بات ہے کہ پھر سے کہ بس یہاں پہ خاص کر ہم جو محسوس کر رہے ہیں کہ صفائی کا مطلب اور بھی ہمارے کوشش ہے کہ جتنے لوگ آئیں گے کروڑ آئیں گے تو اس میں یہ کہ صفائی کا ہم کوشش کریں گے کہ بربور طریقے سے اس کا خیال رکھیں گے کیونکہ ایک مقدس اور پاک جگہ ہے